السلام علیکم اور بہترین نیو ویڈیو کیسے ہیں بھائی آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت اچھے سے خیال رکھ رہوں گے آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہمیشہ کی طرح بہت امپورٹنٹ ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ آپ اپنے آسٹیلیا میں آنے کے بعد اپنے ڈرائیور لائسنس کو کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور پھر وہ جو ڈرائیور لائسنس ہے آپ کو وہ آپ کی فرسٹ ارننگ میں آسٹیلیا میں کیسے ہلپ کرے گا تو چلیئے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آسٹیلیا آنے کے بعد دیکھیں سب سے پہلا میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا آسٹیلیا is most expensive country تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری سیونگز کو جو ہیں جو بھی آپ لے کے آتے ہیں ویسے تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن اگر آپ جو بھی اپنی سیونگ ہے وہ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ ایسے بیٹھے بیٹھے اس کو اسپینڈ کر دیں اور آپ کی کوئی جوب نہ ہو تو آپ کو اپنی فیلڈ کے ساتھ یہاں آسٹیلیا میں کیونکہ پہلے میں نے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ آسٹیلیا میں جو سب سے پہلی چیز کاؤنٹ ہوتی ہے آپ کی فیلڈ کی جوب کے لیے وہ ہوتی ہے آپ کا لوکل ایکسپیرینس اور آبویس ہی بات ہے جب آپ آسٹیلیا آتے ہیں یا کوئی بھی آتا ہے تو اس کے پاس جب تک اس کو فرس جوب نہیں ملے گی تو اس کے پاس لوکل ایکسپیرینس کیسے ہوگا تو ہمیں یہ چاہیے بہتر سٹریٹیجی تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اور جوب بھی کرتے رہے جس سے ہمارے جو اکوموڈیشن کے اور جو ہمارے کھانے پینے کے ایکسپینسز ہیں یا موبائل کا جو بھی ایکسپینس ہے وہ نکلتا رہے گا اور ہم اپنی ساتھ کے ساتھ فیلڈ کی جوب بھی ڈھونتے رہتے ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم جو سب سے زیادہ تر ایشینز یا پاکستانی جو میں نے کام کرتے ہوئے دیکھے ہیں جو آنے کے بعد سب سے پہلے کام کرتے ہیں وہ اوبر ایٹس ہے وہ بہت ہی بہت ہی یہ کہنا چاہیے کہ ایٹس ان اپ بوم تو بہت آپ کے ایکسپینسز بھی نکل جاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کی کوئی سپرویجن اس طرح سے نہیں ہوتی کہ آپ کی اپنی چوائے سے آپ کی ان آورز میں کام کرتے ہیں بہت سے لوگ اگر صبح جلدی اٹھتے ہیں تو وہ صبح جلدی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی ارلی مارننگ پرسن نہیں ہے تو وہ اپنے کنوینینس کے حساب سے اوبر ایٹس کر سکتا ہے سوری یہ کیٹ بول رہی ہے پیچھے تو یہ ہماری ہوم آنر کی کیٹ ہے بہرحال تو اب ہم یہ ڈسکس کریں گے پہلی چیز کہ جب آپ پاکستان سے آتے ہیں تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو اپنا ڈرائیور لائسنس لے کے آنا چاہیے اس کا ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ آسٹیلیا کا ڈرائیور لائسنس ایکوائر یا اچیف کرنا چاہتے ہیں یا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت ہی لینڈی پروسس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی کتنی سٹیجز ہیں میں نے سامنے نوٹ کیمی ہے وہ چیزیں تو اگر میں اس طرف دیکھتا رہا ہوں تو آپ سمجھ جائے گا کہ میں سامنے سے چیزیں دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں اسکرین سے پہلا سٹیج آ جاتا ہے اگر آپ کے پاس پاکستانی ڈرائیور لائسنس نہیں ہے تو پھر آپ کو پہلے لرنر پرمیٹ لینا پڑے گا وہ لرنر پرمیٹ آپ کو کس طرح سے لینا پڑے گا کہ سرویس ایسے یہاں پہ ساؤت آسٹریلیا کی بات کر رہا ہوں سرویس ایسے ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا آپ کو وہاں پہ تھیوری ٹیسٹ کی فی پے کرنی پڑے گی اب وہ تھیوری ٹیسٹ جو ہوتا اس کی پرپریشن کیا ہوتی ہے وہ انہی کی ویب سائٹ کے اوپر سارے ملٹیپل چوائس کوئسٹنز ہوتے ہیں آئی ٹھنگ فورٹی ٹو ہوتے ہیں تو وہ دیے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کچھ سیمولیشن بھی ہوتی ہیں تو جب وہ آپ پاس کر لیں گے فیز پے کر دیں گے تو آپ کو ایک ڈرائیور لرنر پرمیٹ مل جائے گا اس لرنر پرمیٹ کے اوپر آپ کو سیونٹی فائیو آورز کی ڈرائیوینگ کرنی پڑے گی جس میں کچھ نائٹ آورز بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ کو لرنر پرمیٹ اب آپ کو مل گیا ہے آپ نے اب اس کے اوپر سیونٹی فائیو آورز کی سپر وائز ڈرائیوینگ ایکسپیرینس آپ کا ہونا چاہیے جس میں سے پنرہ گھنٹے یا فیفٹین آورز جو ہیں وہ نائٹ کے ہیں اور وہ ٹویل من تک کر سکتے ہیں آپ اس کو پورا اب جب یہ سب آپ کر لیں گے تو پھر آپ پی ون لائسنس جیسے ہم پروویجنل لائسنس کہتے ہیں اس کی طرف جائیں گے اب اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا جو لرنر پرمیٹ ملا تھا اگر تو آپ کی ایج ٹوینٹی فائیو سے کام ہے تو پھر آپ کا وہ لرنر پرمیٹ تو پھر آپ کے پاس اور سکس منت آپ نے لرنر پرمیٹ تھا آپ کا سکس منت اول ہے یہ کہہ لیں آپ تو پھر اور آپ نے ہیزرڈ پرسپشن ٹیسٹ بھی دے لیا تو اس کے بعد پھر آپ کو آپ کا جو لرنر پرمیٹ ہے وہ پی ون پروویجنل لائسنس پر کنورڈ ہو جاتا ہے اب آ جاتے ہیں ہم ایک اور سٹیج ہے اس کی وہ ہے پی ٹو پی ٹو جو ہے یہ اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایج یہ ایٹین یئرز ہے اور آپ کا جو پی ون لائسنس جو میں نے ابھی اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا اس کو ایک سال ہو گیا ہے تو پھر آپ کو پی ٹو مل جائے گا اب اس کے بعد بھی ایک سٹیج ہے وہ ہے فل لائسنس جو کہ ایکچول لائسنس ہے اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کا جو پی ون یا پی ٹو ہے وہ ٹویل منت اول ہے اور آپ کی ایج جو ہے وہ اٹلیس ٹوینٹی یئرز ہے تو پھر آپ کو فل لائسنس مل جائے گا تو یہ ایک لینڈی پروسس ہے اس سے بچنے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دے یا کسی بھی کنٹری سے آتے ہیں اور آپ کے پر ڈرائیور لائسنس ہے جیسے کہ میرے کیس میں ہوا تھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنا ڈرائیور لائسنس لے کے جائیں گے یہ سرویس ایسے وہاں پہ آپ یہ جو تھیوری ٹیسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیں گے آپ کو ایک لرنر پرمیٹ مل جائے گا اس کے بعد وہ لرنر پرمیٹ لے کے آپ کسی بھی انسٹرکٹر سے آپ کچھ آورز وہ آپ لے لیں ظاہر سی بات ہے جب آپ یہاں نئے آئیں گے آپ کو روڈ رولز تو پتا نہیں ہوں گے تو پھر وہ آپ کو انسٹرکٹر ہی بہتر بتائے گا اس سے آپ کچھ بھی آورز لے لیں وہ آپ کو جج کرنے کے بعد بتا دے گا کہ بھائی آپ کو فیفٹین آورز چاہیے کی درائیونگ چاہیے ٹین کی سکس کی فور کی it depends on your situation یا ڈرائیونگ سکلز اچھا اس کے بعد جب آپ کا یہ آپ نے ٹھوڑی ٹیسٹ بھی دے لیا اب آپ نے آورز بھی کمپلیٹ کر لیا اب ہوگا آپ کا ایکچول ٹیسٹ جس کو کہتا ہے ووٹ یعنی ویکل آن روڈ ٹیسٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فی پے کرنی پڑے گی اور آپ کو ہیزرڈ پرسیپشن ٹیسٹ دینا پڑتا ہے یہ بھی بہت ایزی سا ہوتا ہے it's not very hard سب کچھ آن لائن ہے اور وہ اسی میں سے آتا ہے آپ اس پہ پریکٹس کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایکچول انسٹرکٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس میں پیرلل پارکنگ اینگل پارکنگ اور یو ٹن اور ڈیفرنٹ مینیور ہوتے ہیں وہ ہونے کے بعد آپ کو اسی وقت بتا دیتا ہے کہ آپ پاس ہو گئے وہ آپ کا ایک فارم ہوتا ہے اسے سائن کر دے گا وہ لے کے آپ جائیں گے سرویس ایسے دوبارہ اور آپ فی پے کریں گے لائسنس کی ڈیپینڈ ہے کہ آپ تین سال کا بنواتے ہیں پانچ کا یا دس کا جو بھی اس کے بعد آپ کو وہ ایک لائسنس آپ کو تو دو ویک کے اندر آپ کے ہوم ایڈرس پہ آتا ہے لیکن آپ کو تیمپریری فول لائسنس مل جائے گا اب جب یہ آپ کو فول لائسنس مل جائے گا تو آپ اوبر ایڈس کے اندر اپنے آپ کو ریجسٹر کرا سکتے ہیں اور ٹھیک تھاک ارننگ ہوتی اس کے اوپر اس کے اوپر اتنی ہی ارننگ ہو سکتی ہے جتنی ایک آفیس میں کام کرنے والا بندہ لیتا ہے جیسے کہ آفیس میں یا منیموم ویج اگر میں کاؤنٹ 3,800 ڈالر ہے تو اوبر ایڈس والے لڑکے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں مطلعہ آپ اپنی convenience کے حساب سے work کریں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں دیکھیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ یہاں جب آپ آسٹریلیا آتے ہیں کسی بھی country سے یہاں پہ جو لوگ struggle کرتے ہیں دو دو سال سے تین تین سال سے struggle کرنے کے بعد کچھ بنتے ہیں تو وہ زیادہ تر لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی face سے گزریں بہت سارے لوگوں سے آپ ملیں گے وہ آپ کو demotivate اس لیے کرتے ہیں وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ یار ابھی تو تم آئے ہو ابھی بہت ٹائم لگے گا بہت stressل ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے خود سے سیکھی تھی ٹکرے کھا کھا کے کھا کھا کے کھا کھا کے سیکھی تھی لیکن میں اس لیے آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتا ہوں کہ میں آپ کی help کروں گا اللہ تعالیٰ میری آگے کہیں help کر دے گا اور آپ یقین جانے اور آپ نے witness بھی کیا ہوگا یہ چیزیں بہت کم لوگ شیئر کرتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں پہ آئیں تو مجھے آپ لوگوں کو وہ چیزیں face نہ کرنی پڑے جو میں نے یہاں پہ کی دی تو I hope آپ کو آج کا vlog بہت اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ driver license لے لیتے ہیں تو پھر آپ اپنی odd job کے ساتھ Uber Eats بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی question ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ویڈیو یہ بھی بناوں کہ Uber Eats کی registration کس طرح کراتے ہیں تو پھر آپ مجھے comments box میں اپنے messages چھوڑ سکتے ہیں اور میں آپ کے جو بھی questions ہوں گے ان کا ضرور انشاءاللہ جواب دوں گا I hope آپ کو آج کا vlog اچھا لگا گا اگر اچھا لگا ہے تو میرے facebook page کو ضرور follow کیجے اور اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور subscribe کیجئے thank you so much اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ